شیطان اللہین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت الکرام علی سید اصل ماں فی الوجود سلافیت الموجود محتد دائرت الورید ساہبِ لبائل الحمد والمقام المحمد مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر زحمت نہ ہو تھوڑا یہ جو بچے آگے بیٹھے گیا آگے آجائیں بیچ میں لڑا ساگر آجائیں تاکہ چینچے لوگ نماز پر رکھے رہیں پہ پہل دروت پر دن حمد والمقام المحمد اجزان اگرامی ارشاہ دو پرگلدگار ہے کہ قل جا الحق و ذہت الباطل ان الباطلہ تانی زہوکا یقیناً حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور باطل کو جانا ہی تھا عزیزو ہمارے پاس بے شمار خوشیاں منانے کے دن موجود چہادہ معصومین کی بلادت ہمارے لئے خوشیوں کا بہترین دن اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ دو دن جس دن کوئی دین کہتے ہیں ہم فخر سے عید مناتے ہیں عید غبور ہے عید مداہلہ ہے عید زہرہ لیکن عزیزان اگرامی اگر تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو ان عیدوں میں اور آج کی عید میں کچھ فرق ان تمام عیدوں پر کہیں نہ کہیں سے غم کا سایہ ہے منافقت کا سایہ ہے تیرا رجل ہم فخر سے مناتے ہیں لیکن اس کے اکتیس رمضان کا غم کا سایہ ہے تین شابان کا جسم ہم نے بہترین منایا لیکن اس کے بیدس محرم کا غم کا سایہ موجود ایسی جتنی ہی بہن ہے سب کے آپ کو ملے گا لیکن کیا کہنا آج کی عید ایسی ہے جس پر کسی طرح کا کوئی غم کا سایہ نہیں یہ بہت ہی عظیم فرق ہے لیکن آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوری زندگی ہم کیا کریں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں فائدے کے لیے کرتے ہیں ہم کیا کریں جس سے ہمارا فائدہ ہم کبھی بائنے بائن دیکھنے کے لیے تیار نہیں آپ نے دیکھا اور آپ اتنے سارے عمال تھے اگر آپ نے سو مرتبہ استفار کیا تو کس کا فائدہ ہوا سو مرتبہ آپ نے تذبیعات عربہ پڑھا کس کا فائدہ ہوا آپ نے رات میں زیادت سرکار فید شہدہ پڑھا تیک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے مسافیہ کیا کس کا فائدہ ہوا آپ نے دعا کنیل میں شرکت کی کس کا فائدہ ہوا دوسری آپ نے زیادت پر ہی کس کا لیکن آپ بتائیں دعا نقبہ میں آپ یہ آنکھیں پوری کائنات کو دیکھ رہی ہیں لیکن مولا آپ کے دیدہ سے محروم ہے اگر آپ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہوں اور آپ کا باک زندہ ہو اور آپ کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں تو آپ کے دن میں کیا ہوگا یہ دنیا دیکھا ہوں تو ہمارے اندر کبھی کبھی خوشیوں کے دن بھی تھوڑا سا ہم آ جاتا کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں امام پردہ غیب میں مشیط الہی یہ ہی ہے جب اللہ کا حقی ہوگا تو امام زہود سرمائیں دعا کا کرنا ہمارا کام ہم نے کیا کیا امام کے لیے سوچیں دو منٹ اپنا انتہان لے کہ امام کے لیے آپ نے کیا کیا اگر آپ نے یہی زیارت جو رات پڑھی امام کی نیابت میں پڑھ لے تو آپ کو انہیں کام کیا معصومی ان کو خیر و خیرات پسند نہیں غریب کی اندار پسند نہیں آپ نے امام کی نیابت میں کسی کو لباس دے دیا ہوتا کسی کی کمت تہذی ہوتی تو آپ سوچیں کہ آپ نے اپنی حیات تجربہ میں امام کے لیے چاہ کیا کر سب کچھ سکتے ہیں بچہ پیدا نہیں ہوتا اس سے پہلے بچے کی لیے کہتے ہیں اسی لیے امام نے اور اللہ نے کہ امام کب ظہور کریں گے پیدا غیب میں چیز کو رکھا اگر بتا دیکھے دو ہزار سال پہلے ہوتا تو آج جو پندر سبی میں بائی خیز ہیں کہ ہم سے کیا مطلب ہمیں کیا پیدا جانا یہ آرام سکون کے ساتھ بیٹھتے یہ تو اس سبی والے جانے ان کے تیاری کرنا ہے امام کی مصرت کرنا ہے امام کی مدد کرنا ہے یہ ساری چیزیں کرنا ہے ہمیں کیا کرنا اس چیز کو اسی لیے راج میں رکھا کہ ہر وقت پہ جانا ہو عرب کی ایک عورت تھی وہ برخہ نتاب پہن کس ہو جایا کرتی تھی جب کسی نے پیچھ اس سے بھئی اس کو اتار دے پھر سویا کر کہا کب امام ظہور کر لیں امام کب ظہور ہو جائے تو میں برخہ تلاش کروں گی مولا کی مدد کے لیے جاؤں جب اس جذبے کے ساتھ انسان اس دنیا سے رکھتا ہے اگر اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے امام کے لشکر میں سامنگ ہو جائے گا اگر روپ فردن حمد ظالم حمد اجزان اگرامی کتنے سارے لوگوں نے کوشش کی دل کے اندر محبت ہو ترد ہو آج تک آپ بتائیں کوئی چیز آپ نے نہ سوچی ہو پالی ہو پہلے انسان سوچتا ہے دن میں ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے تب تب جاتے وہ چیز حاصل ہوتی ہم نے اور آپ نے ایمان کی پہلی کرنے کی کتنی کوشش تھی ایمان کی باتوں پر کتنا لگ دیکھ تھا یہ تو ہم شکوا کرتے ہیں ایمان نے مولا نے ہماری نہیں سنی لیکن کبھی تو یہ سوچو کہ ہم مولا کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ایک کم سے کم ایک تذبیر مولا کی نیابت میں پڑھ لیتا ہے تذبیر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نیت چلنے کے مولا کی طرف سے کرنے ہر انسان کچھ نہ کچھ کہنے کے لائق ہے اللہ نے دولت دی ہے تو دولت کے ذریعے سے کرو علم دیا ہے تو علم کے ذریعے سے کرو اقتدار دیا ہے تو اقتدار کے ذریعے سے کرو اتھا والا کا چاہنے والا روز جائے پہتا تھا کہاں مجید سہلا کہے لیے کہ امام سے ملاقات ہو جائے امام سے ملاقات ہو جائے جاتا گیا جاتا گیا جاتا گیا یہاں تک چالیس ماں دن بھی آگیا مائیس ہو گیا مائیس ہو گیا ایک مرتبہ اپنے گھر کی طرف چلا اب جب گھر کی طرف چلا تو راستے میں ایک صاحب ملے انہوں نے کہا کچھے جا رہے کہا ہاں کہا کہا سراج کے راستے دینال لے جاؤ اور کوشے میں ریحان ہے اس کو دے دینا جب وہ نکلے گا اس کے باغیوں پہ خون کے نشان ہوں دھبرانا نہیں وہ جانور کو زبا کر آیا ہو گا دیکھئے جب امام سے ملاقات ہوتی ہے تو اقل وہ ہی رک جاتی ہے آگے نہیں بڑھتی ہے اسی لیے رسول جب میراج پہ دھوتے تو ساری گھین آت رک گئی تی دریف ورد محمد والے محمد کا اس کا ذہن ابھی نہ توجہ نہیں ہوا جب پہنچا کنسے نے بکن باک کیا وہ نکلا تو اسی حلی میں چیٹے پڑی ہوئی ہیں لیکن اس نے جب دیفات اکمتوا کہا کہا سے آئے کہا وہاں سے آرہے ہیں مسجد سہلا سے تمہارے دروازے پر تو کہا کہا یہ آئے کہا اس لئے آئے ہیں ایک صاحب نے امانت دیئے کہا انہوں نے کہ آپ کو دے گئے نہیں کہا چند لمحے لیے تم رکھو یہ رکھا یہ جلدی جلدی ہاتھ پہر کو دھولا جہاں جہاں خون کے نشانات سے وزو کیا واپس آیا کہا کہا میں تجھے زہمت نہیں دیتا لیکن میرے ہاتھ نجیس تھے تو میں نے کہا پہلے پاک کر لیں وزو کر لیں تھوڑا سازہ تو بھولے پہتا راتا زہمت ہوتی تو ترے آنکھوں کا بوسہ لے لیتا کہا کیا کہا اس آنکھوں نے امام کا دیدار کیا ہے اس ہاتھ کا بوسہ لے کہا وہ دینے والا کم تھا کہا امام تھا کہا رہے تو دیکھ کیا آیم مل تجھے نہیں مال کہا تجھے کیسے مال کہا جب بھی مجھے ذر کو پھوٹی اپنے امام کو آباز دیتا ہوں امام میری مدد پہتے ہیں میں نے ابھی رات ہی مولا چالیس دینار کا مقروض ہوں مولا نے صورت دیتے دیت دیا ایک گروپ محمد والم محمد پہ لبیت یا امام اب آپ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے ہم جس زمانے میں ہیں اس کے لیے کیا ملتا ہے حلال کی دینار کمانا مشکل ہوگا کتھو کرنا آسان ہوگا آخری زمانے میں جو حالات ہوں گے تو آج مال سے زیادہ چوری ہونے تگر ایمان کا ہے اپنے ایمان پہ پیشے بچائیں اب سوچو جیسے ہندوستان کا چوٹی با ہی چوہ نکل گیا تو ہندوستان بچے گا اگر ایمان کے جو ٹھیتے بار ہیں وہی ایمان کو کھانے والے ہو جائیں تو بتائیے کیا ایمان بچے گا سوئیو سالیم تو ہمیں لگی بیتنا پڑے گا ایمان امام کی کتنی محبت ہے آیا ہم اور آپ امام سے ملنے کے لائق ہے تو نہیں رات میں عریضہ تو لکھ دیا کہیں ایسا تو نہیں کیسے روائیوں کی طرح لکھا لکھا تو بلایا تو لیکن امام آ جائے تو نصرت کریں گے تو نہیں کریں گے ازاں نہیں گرام چالیس راتیں محنت کہتے کہتے جب مایو سو گیا اور مایو سو کے نکلا راستے میں ایک عورت نہیں وہ ایک بیٹن بھی ایک دیتی اس نے ان کو رکا کہا جب یہ بیٹن آپ لے لیتے اور کچھ قیمت دے دیتے تو ہماری مشکل حل ہو جاتی کہا لیکن اس کی قیمت کیا ہے کا قیمت تو مجھے بھی نہیں پتا اب ایسا کسٹمر آپ کو مل جائے تو کیا کریے گا سارے ماشاءاللہ سے کاجو نے ایسا کسٹمر مل جائے کہ جو مال دے سے رہا ہو اسے مال کی قیمت بھی نہ معلوم ہو تو کیا کریں گے ماشاءاللہ سے سب اپنے دل کو ذرا سا ہلا کے دیکھئے گا کہ کیا کریں گے اور کیا کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہیں پہ دیکھئے سامنے ایک دکان والا ہے جو اس کا کام کہتا ہے اس سے معلوم کر دیا جاتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہوگی جو کہتا ہے وہاں میں لیتے ہیں وہاں گیا اس نے دیکھا ہوتا دیکھنے کے بعد اس کو وزن کیا وزن کرنے کے بعد بتایا تقریباً اتنا ہوتا ہے ان صاحب نے جو ایمان کی زیارت کے مشتاب تھے وہ پیسے نکالے اس کو دیا عورت چلی گئی جب عورت چلی گئی تو انہوں نے دکان دار سے کہا تم نے کچھ ہمارا خیال نہیں رکھا کچھ ہمارا خیال نہیں رکھا کہ دوسرے گھرگوار بازو میں بیٹھے تھے کہاں بتا جب تیرے دل کے اندر اتنی نیت ہے اس کے بعد کس رکھتا ہے امام سے ملاقات کر لیں آئے 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 وہ اور آگے بڑھا آگے بڑھا تو کچھ اسے یاد آیا واپس پلٹا تو اس تاجیوں سے پوچھا جو آپ کے بازو میں بیٹھے تھے وہ کہاں گئے کہاں تو کبھی کبھی آتے ہیں وہ آئے سے چلے گئے دوسرے محمد والے محمد کا اجزان اگرامی یہ بھی کل کی شد جدائی تو ہمارے دیاروں امام نے جناز حلیمہ خاتم سے کہا خوبی آج ہمارے یہاں پیام کریں اس لیے کہ اللہ اپنی آخری حجت کو آزائے کرنے والا یہ دھرانا کیا کہنا ہمیشہ راتوں کو عدادت کرنے والا مناجات کرنے والا پوری رات مناجات اور دعا جناب حلیمہ خاتم کہتی ہیں کہ میں سورہ دخان کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک میرے دن کے اندر خیال آیا کہ بھتیجے میں کہا تھا کہ آج رات جو ہے حجتِ خدا کا ظہر ہوگا ابھی تک نہیں کسی اسنا میں دوسرے حجرے سے آباد آئی اے کتی دن میں شک نہ لائیے اللہ کی مرضی ہے وہ ظاہر ہو کے رہے گا بویا کے یہ فرمانہ امام کا یہ صرف حلیلہ خاتون کے لیے نہیں تھا قیامت تک کہ شیعوں کے لیے تھا کہ اگر غیبت کا پیدا کی لانی ہو جائے تو آپ نے دل کے اندرشت نہ پیدا کرنا امام ظہور کر کے رہیں گے جس میں مشکیہ تولائی ہوگی ایک گروپ فردہ محمد والے محمد کا اور وہی ہوا جو اس حرانے میں ہر وقت ہوتا تھا کچھ مستودات آئیں کون آسیا کون پلسون کون مریم اکمت و ان کا نور اتنا زیادہ ہوا کہ آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور امام نے ظہور کیا ادھر سے آواز آئی بچے کو لے آئے جیسے ہی ساطمہ بند دل کے اثر دے کے علی کو واہر مکلی میرے مولا نے کہا کہا رسول اللہ نے علی تشپہ ہو جیسے ہی یہاں بھی باپ نے بیٹے سے کہا اقایت کی پلاوت کی مولا نے بتا دیا کہ دیکھو ہمارا پہلا دن حمد ہے آخر دن حمد کچھ فرق نہیں ہے لہٰذا عزم سے اس خوشی کے موقع میں دو چیزیں ہم نے امام کے لیے کیا کیا تھوڑی دیر کے لیے آر سوچئے اور کوشش کرئے کہ تاکہ امام کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو جائے دعا کرتے ہیں پردگار ہم سب کو اہل بیت کسیرت کے چلنے کی توفیق ہیں نائد فرما حاضرین کی دنی حج آپ کو پورا فرما پردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نائد فرما پردگار ہم سب کو حصال حج و زارت کی سعادت نصیح فرما امام کے زہر میں تعدیل فرما ہم سب ان کے عوان و انصاروں میں شمار فرما و تقبال من نائم نکانتا سمجد